کینٹ سٹوری کورڈر پیارے بچوں ہینا کو رنگوں سے بہت پیار تھا وہ بہت خوبصورت ڈرائن بناتی تھی اس کی کمرے میں دیرو رنگ دکھرے رہتے تھی مگر اس میں ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ چیزوں کو ان کی جگہ پر نہیں رکھتی تھی اکثر اس کی کمرے میں مارکر، پینسل، آر کا سامان یہاں تک کہ اس کی کھلونی بھی بیٹھتی بکھرے رہتے تھے ایک بھی اس کی امی نے اس کو کمرے میں آ کر سمجھایا ہینا بیٹی یہ دیکھو تمہارا کمرہ کتنا گندہ لگ رہا ہے اور سارا سامان بھی بکھرا پڑا ہے وہ تمام توفی جو تمہاری آنٹی نے بہت پیار سے دیئے تھے ان کی بھی قدر کیا کرو مگر ہینا نے امی کی باتوں کو کوئی اہلیت نہیں دی اور اپنی ڈرائن کرنے میں مصروف رہی ابھی وہ ڈرائن کر ہی رہی تھی تو اچانک سے اس کی سہیلیا اس نے ملنے آ گئی وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی مگر یہ کیا اس کے کمرے میں کھیلنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی مجبوراں وہ ان کو لے کر لاؤنج میں آ گئی جب اس کی سہیلیا واپس چاہی گئی تو وہ بہت اداف نظر آ رہی تھی امی کے پوچھنے پر اس نے بتایا میری سہیلیا نے جب میرا کمرہ دیکھا تو وہ بہت برا لگ رہا تھا ہر چیز دکھنی ہوئی تھی اور صاف بھی نہیں تھا اسی لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنا کمرہ صاف رکھو اور دیکھو اس بات کی عادت بنا لو کہ جو چیز جہاں سے اٹھاؤ اس کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا کرو آؤ ہم دونوں مل کر کمرہ صاف کر لیتے ہیں پھر ہینا نے امی کے ساتھ مل کر کمرہ صاف کیا تو کمرہ بہت خوبصورت لگنے لگا اس نے امی کا شکریہ ادا کیا اور بولی آئندہ سین میں اپنا کمرہ صاف صدر رکھوں گی تاکہ آئندہ مجھے شرمندگی نہ ہو یارے بچوں یاد رکھو صفائی نفس ایمان ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے ہمیں خود کو اور اپنے ایک جب کے محول کو صاف رکھنا چاہیے ایسا کرنے سے ہم بھی صحت مند اور خوش رکھتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہمیں پسند کرتے ہیں